آج ہم بنائے ہیں بینا لحسن پیاج کی مسالے دار بھنڈی تو مسالے دار بھنڈی بنانے کے لیے جروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم لحسن پیاج کا ہی مسالہ یوز کریں تب ہی ہماری سبجی جو ہے وہ مسالے دار بنیں گی تو میں نے کون سے مسالے ڈالے ہیں اور کیسے ڈالے ہیں کس طریقے سے ڈالے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو فل واج کریں گی نا تب ہی آپ کی بھی بھنڈی اس طرح سے بنیں گی دیکھ رہے ہیں نا کتنی بڑھیاں لگ رہی ہیں دیکھنے میں تو یہ جتنی اچھی دیکھنے میں لگ رہی ہیں نا کھانے میں بھی اتنی اچھی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں لی ہوں بلکل چھوٹی چھوٹی والی سوفٹ والی بھنڈی ٹھیک ہے تو آپ بھی ایسے ہی لیجے گا اور پھر اس سے پہلے آپ اس کو دھول لیجے اور کپڑے سے اچھے سے پوچھ لیجے پھر کٹ کر کے پھر ہم بنائیں گے اس کے بعد ہم رکھ دیا ہیں کڑھائی اور کڑھائی ہماری ہو گئی تھی گرم مطلب آئل ہو گیا تھا گرم تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے جیرہ اور جیرہ ڈالنے کے بعد پھر ہم ڈال دیں گے ہینگ ہینگ بہت اچھی ہوتی ہے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور ڈائیزیشن کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے یہ جو ہم نے چوپ کر لی چوپ نہیں مطلب کٹ کر لی تھی بھنڈی تبجی بنے گی نا بہت اچھی لیکن اس میں ڈالیں گے کیا اور کیسے ڈالیں گے یہ جرور آپ دیکھئے گا تو اس میں ہم ڈال دی ہیں تھوڑی سی حلدی اس سے نا کلر بہت اچھا ہے مطلب گرین ہی رہے گا اس کا ہلکا سا یلو اور گرین مطلب نکھر کے آتا ہے اس میں کلر ہلدی ڈال دو تو یہ دیکھو اس کو تلتے ہوئے ہو گئے تھے پانچ چھے منٹ ہو گئے تھے اور یہ بہت اچھے سے تل گئی ہے نا تو ایسے نہیں کہ ہم کو تیل ہی تیل میں تلنا ہے اور پھر اس کو نکالنا ہے پھر بنانا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اسی میں آپ ڈال دو اور پھر جب یہ اچھی سے کورکوری سی ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے کیا بیسن تو بیسن ڈال دوگے نا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی اچھا آئے گا ایک بار ایسے بنا کے ضرور دیکھئے گا مطلب تلتے ٹائم ہی کوئی گھول کے اور ویسے نہیں ڈالنا ہے تو کیا ہوگا ایسے ڈال دیں گے نا تو جو ہمارا بیسن ہے وہ بھی بہت اچھے سے بھون جائے گا اس لیے ہم نے اس کو تلتے ٹائم ڈال جب ہماری بھنڈی اچھے سے اور ایک بات کا جرور دھیان رکھئے گا کہ بھنڈی کو پہلے اچھے سے کورکورا ہونے تک تل لیجے گا پھر آپ اس کے بعد ہی بیسن ڈال لیے گا پھر ہم بیسن ڈالنے کے بعد جب یہ اچھے سے ہو جائے گی تو پھر ہم کرتے ہیں مسالے کی تیاری تو اس کے لیے ہم ڈال دیئے ہیں یہاں پہ دو چمچ ڈالے ہیں دھنیا پاوڈر اور پھر ہم ڈالے ہیں گرم مسالہ ہلدی پاوڈر اور مرچ پاوڈر مطلب جو بھی آپ کے بعد جتنے بھی مسالے ہیں رکم رکم کے سارے ڈال دیجئے پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے مین انگریڈینس جو ہے ہمارا پانی نہیں پانی کے علاوہ بھی یہ تو پانی ڈال دیں گے تو یہ تھوڑی سا پھول جائے گا اور پھر مین ہے ہمارا دہی تو دہی ڈال کے اچھے سے آپ اس کو فیٹ لیجئے اور فیٹنے کے بعد یہ اچھے سے جب گھل جائے اچھے سے فیٹ جائے پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم ڈال دیں گے اپنی کورکوری بھنڈی میں تو اس کو اب ہم ڈال دیں گے اپنی بھنڈی میں یہ دیکھئے اور اس کو ڈال کے دو منٹ بس بھونڈنا ہے اور یہ دیکھئے ہماری بھنڈی بن کے تیار ہو گئی مسالے دار ہے تو آپ ایسے کر کے اس کو بنا لیجئے تو یہ بہت ہی لا جواب لگتی ہے فل ووچ کرنے کے لیے thank you so much ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک سیئر اور سبسکرائب کریں